جب میرا ملازمہ ٹھیک ہونا شروع ہوا تو اس دوران دو پروڈک سے میرا بہت ساتھ دیا جب بھی ہمیں چھائیاں یا پگمنٹیشن ہوتی ہے تو بھری دوپہر میں یا دن کے وقت یا کہیں آنا جانا ہو تو ہم ایش ڈی فاؤنڈیشنز یا بھاری میک اپ نہیں لگا سکتے اسی لئے مجھے ایک نیچرل لک چاہیے تھا جس سے کسی کو پتا بھی نہ چلے اور میری چھائیاں بھی چھوپ جائیں اور میرا چہرہ بھی بہت اچھا لگے بلکہ بہت لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیا لگایا ہوا ہے تو میں سنسکرین ہی کہتی تھی یہ دونوں پروڈکس میرا بہت بڑا سیکرٹ اس دوران میں رہا ہے اور میں سٹیل ابھی تک یہ دونوں پروڈکس لگا رہی ہوں بلکہ میری بیٹی بھی لگاتی ہے اس کو بہت پسند ہے اور میری ایک فرنڈ ہے وہ بھی لگاتی ہے اس کو بھی اس کو ملازمہ نہیں ہے بٹس کو لائٹ پگمنٹیشن ایکنی سکارز ہیں وہ لگاتی ہے اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے جو میں جانتی ہوں میری بیٹی اور اب آپ لوگ اس سیکرٹ کو جانتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروڈک ریویو دوں گی مانا اس کے ٹنٹڈ بی بی کریم کا اور نیچرز کریک کنسیلر کا اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہوئے ہلڈی فکسز آف مائی لائف میں میرے تمام بھائی بہنوں کو میرا سلام علیکم اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر دیجئے شکریہ مانا کے بارے میں میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ یہ ایک یوکے بیسٹ اورگینک پیور ہینڈ بلینڈڈ کاسمیٹک اور سکن کیر برینڈ ہے یہ دونوں پروڈکس میں نے ذاتی پیسہ خرش کر کے جو ہے ان کی آن لائن ویب سائٹ سے خرید ہے سردیوں اور گرمیوں میں دونوں پروڈکس کا ایکچول ریزلٹ کیسا رہا وہ آخر میں میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں شیئر کروں گی پہلے اس کے میں آپ کو فیچرز بتا دوں مانا کے جی اسٹنٹڈ بی بی خریم میں جو ہے وہ اس پی ای فیفٹین موجود ہے جو کہ کچھ حد تک آپ کو یو بی ریز سے جو ہے نا وہ سکن پروٹیکشن بھی دیتا ہے ایکچول قیمت اس کی بارہ سو پچاس روپے ہے اور میں نے سیل میں اس کو آٹھ سو ننانوے یعنی نو سو روپے کا اور الگ سے ڈیلیوری چارجز کے ساتھ کرید ہے پچاس ایمل کی ٹیوب ہے اور یہ بہت عرصہ چلتی ہے اور یہ بہت ہی نیچرل کوریج دیتا ہے آپ اس کو ایزا مائسٹرائزر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آل سکن کے لیے جو ہے وہ آئیڈیال ہے بیسیکلی یہ ٹنٹیڈ ہے اس لیے اس کا گلوسی افیکٹ ہے اور اس میں موجود جو سیرامائیڈز ہیں وہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ مائسٹرائز اور ہائیڈریٹ رکھتے ہیں دوسرا یہ کہ اس میں صرف ایک ہی سنگل کلر ہے جو کہ آل موسٹ ہر سکن کلر پر سوٹ کرے گا میرا میری بیٹی اور فرنٹ تینوں کا کلر کامپلیکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مگر یہ ہم تینوں جب بھی لگاتے ہیں یہ ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ہی سکن ٹون کے لیے ہے اس کے جی تمام انگریڈینس جو ہیں وہ را اورگینک پیور انریفائنڈ انبلیشڈ ویکسز اور بٹل شامل کیے گئے ہیں اس لیے پروڈک کی خوشبو کلر اور کنسسٹنسی میں فرق ہو سکتا ہے ہمیشہ اس کو جی ڈاک اور تھنڈی جگہ پر رکھیں اس کے علاوہ آپ اس کو موسٹرائزر کے ساتھ یا موسٹرائزر کے بغیر گرمیوں میں لگا سکتے ہیں اور یہ ایک فائیو سٹار پروڈک ہے اگلی پروڈک جو جی ہے وہ ہے نیچرز کریک کنسیلر ہے یہ بھی ایک فائیو سٹار پروڈک ہے اور اس کے جو بگدار ہے وہ پانچ ہیمل ہے اور اس کی جو کوریج ہے وہ بارہ گھنٹے تک جلتی ہے اس کے علاوہ وارٹر ریزسٹنٹ ہے آئل کنٹرول ہے فریگرنس فری کوئی خوشبو نہیں ہے نون کمیڈو جانے کے تمام سکن کے لیے بیسٹ ہے اگر آپ کی سکن بہت رائے ہے تو اس کو پہلے آئل سے سیرم سے یا موسٹرائزر سے ہائیڈریٹ کریں اور اس کے بعد اس کو لگائیں بلکل فلالس سپوٹلس کوریج ہیتی ہے اب جی میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرنس شیئر کرتی ہوں دونوں پروڈکس میں نے پچھلے سال دو ہزار بائیس میں خرید دی ہیں بی بی کریم کی جو ایکسپائری ہے وہ تین سال تک ہے جبکہ جو کنسیلر کی ایکسپائری ہے وہ دو سال تک ہے دیکھنے میں یہ کنسیلر جو ہے وہ پانچ ہیمل کا ہے لیکن آپ یقین جانیے ایک سال ہونے والا ہے اور ابھی تک یہ آدھا نہیں ہوا جبکہ بی بی کریم میں اور میری بیٹی دونوں لگاتی ہیں اور ابھی بھی اس کے پانچ چھے مہینے مزید ہم اس کو چلا سکتے ہیں ایکسپائری بوتل کے اوپر جو ہے وہ دی ہوئی ہے تمام ڈیٹیلز ہیں یہ ایس پی ایف فیفٹین اس میں موجود ہے پلاسٹک بوٹل ہے بی بی کریم کی اور فلپ ٹاپ ہے جبکہ جو کنسیلر ہے نا اس کی جو بوٹل ہے یہ گلاس جار ہے ٹھیک ہے یہ گلاس کا بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیسٹ پارٹ ان دونوں پروڈکس کا یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی آرگینک ہینڈ میڈ کرولٹی فری ہیں آپ جو ہیں ان دونوں کو بہت ہی کم مقدار میں استعمال کرنا ہوتا ہے مطلب یہ زیادہ نہیں کرنا ہے بہت تھوڑی مقدار میں یہ ہائیلی پگمنٹڈ ہیں یہ اقدم سے سپریڈ ہو جاتے ہیں مطلب یہ بہت آسانی سے بلینڈیبل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سردیوں اور گرمیوں میں جو خاص طور پر کنسیلر ہے نا اس کی کنسسٹنسی بدل جاتی ہے خاص طور پر جب سردیاں ہوتی ہیں تو کافی زیادہ سخت اور ہارڈ ہو جاتا ہے اور مجھے اس کو سٹیم کرنا پڑتا ہے جبکہ گرمیوں میں یہ بلکل ملائی کی طرح کریمی اور پگلا ہوا ہوتا ہے اسی طرح جو بی بی کریم ہے وہ سردیوں میں تھوڑی سی ڈرائی افیکٹ دیتی ہے اس لئے آپ کو سکن کو بہت زیادہ ہائیڈریٹ مویسٹرائز کرنا پڑتا ہے لیکن گرمیوں میں بہت آسانی سے بلینڈ ہو جاتی ہے میں آپ کو لگا کے دیکھتی ہوں یہ آپ دیکھیں یہ بہت کم چاہیے ہوتی ہے مطلب آپ اس کو زیادہ نہیں لگا سکتے پچاس ایمل کی یہ بوتل ہے میں نے آپ کو بتایا پچھلے سال میں نے خرید دی ہے میں اور میری بیٹی دونوں کافی لگاتی ہیں لیکن یہ اتنی کم لگتی ہے اگر آپ زیادہ لگائیں گے تو بلکل مشکل ہو جاتا ہے اس کو بلینڈ کرنا میں نے بلکل ذرا سی کترہ آپ کے سامنے لیا ہے یہ آپ دیکھیں آپ گرمیاں ہیں گرمیوں میں ویسے سکن جو ہے وہ سامنے اس کو لگا رہی ہوں یہ اتنا شین کیونکہ یہ ٹنٹیڈ ہے اس لئے شین لکھ دے گا لیکن جو آئلی سکن والے ہیں ان کو اس کے ساتھ پاودر یوز کرنا پڑے گا میں یوزلی کیا کرتی ہوں مویسٹرائزر لگا کے سنسکرین لگا کے میں پہلے بی بی کریم لگاتی ہوں پورے فیس پہ اچھی طرح سے اس کے بعد جہاں پر مجھے ملازمہ کا شارٹ یا ڈارک سپورٹ کوئی نظر آتا ہے میں اوپر سے جو ہے نا بی بی کریم یہ جو کنسیلر ہے نا اس کو ٹیپ کرتی ہوں یہ دیکھیں آپ پہلے میں نے بی بی کریم لگائی اس کے بعد میں نے جو کنسیلر اس کو ٹیپ کیا کیونکہ میں ابھی آپ کو افیکٹ دکھاتی ہوں میں اکثر کیونکہ ایک اصول تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے آپ کنسیلر لگاتے ہیں اور پھر آپ اس کے اوپر اپنا فاؤنڈیشن لگاتے ہیں لیکن یہ دونوں اتنے کریمی ہو جاتے ہیں نا گرمیوں میں کہ یہ مکس ہو جاتے ہیں آپ اگر لگائیں تو پہلے کنسیلر لگائیں پھر اس کو پاودر سے فیس پاودر سے ٹیپ کر کے اس کو اندر لوک کریں اور اس کے اوپر اپنی فاؤنڈیشن لگائیں لیکن آپ یقین جانے ہیں کہ مجھے اتنا نیچرل لوک آتا ہے اتنا نیچرل افیکٹ آتا ہے کہ مجھے اب فاؤنڈیشن عرصہ عرصہ گزر گیا ہے میں فاؤنڈیشن نہیں لگاتی یہ نان کمیڈ ہو جانے کے سکن پر کوئی الرجی کاؤز نہیں کرتا آپ کے ہارمونز آرگنز کو میس نہیں کرتا آپ کی سکن کو اتنا اچھا ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور آپ یقین کریں مجھے اتنے کامپلیمنٹس ملتے ہیں میں بھی کچھ دن پہلے ایک بیس لینے گئی تھی اور میں نے صرف جو ہے میں نے بی بی کریم بھی نہیں لگائی ہوئی تھی اور میں نے سنسکرین پر صرف کنسیلر ٹیپ کیا ہوا تھا اور جو کاؤنٹر پر لڑکیاں تھی انہوں نے مجھے بہت زیادہ وائٹ بیس دکھائی تو میں نے ان کو بولا کہ نہیں یہ نہیں مجھے لائٹ دکھاؤ تو انہوں نے بولا کہ نہیں میم آپ کو یہی چاہیے آپ یہی لگائیں آپ پہ سوٹ کرے گی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی کوئی گیس بھی نہیں کر سکتا لیکن ہاں ایک چیز میں آپ کو آنسلی بتاؤں اگر آپ کا ملازمہ بہت سخت ہے بہت ہارڈ ہے تو شاید اس پہ یہ کام نہ کرے تھوڑا سا اگر لائٹ ہے میں لڑکوں کو بھی ریکمینڈ کرتی ہوں لڑکے بھی ضرور لگائیں لڑکیاں بھی ضرور لگائیں ایک سب سے بیسٹ پارٹ جو اس بی بی کریم اور کنسیلر کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلکل بھی آکسیڈائز نہیں ہوتی وہ ہوتا ہے نا کہ فاؤنڈیشن لگانے کے بعد رنگ داک کالا یا گری ہو جاتا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ میرا لیے وہ کامپیک پاودر کا استعمال کریں ہاں البتہ کنسیلر تو میں ہر ایک کو ریکمینڈ کرتی ہوں آپ لوگ خرید کے دیکھیں آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا اس کنسیلر کا یہ ہائیلی پگمنٹیڈ ہے بہت کم چاہیے ہوتا ہے اور ہر سکن پہ یہ چلتا ہے امید کرتی ہوں جی آج کا میرا پروڈک ریو اور دونوں پروڈکس آپ کو پسند آئی ہوں کائنڈلی میری ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک شکریہ خدا حافظ اور اللہ نگے پان